محجز سامین بزرگو دوستو اور ساتھیو یہاں پہ آئے ہوئے تمام اندروال کے زیشو شخصیات مروہ سے غوروان سے بھی لگ بار سو دوستو لوگ آئے ہیں میں ان کا مشکور شکل گزار ہوں کہ پہلی بار کسی کے الیکشن میں مروہ اور غوروان سے اتنے لوگ میری سپورٹ میں یہاں ہیں ان کے لئے پورے اندروال کے مرزورز آ لے ہیں جو نہیں بجاتے ہیں جری وائی اتاری جوڑ جوڑے ہیں مروہ اور غوروان کے لئے ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں چھاتروں سے بھی سر لوگ آئے ہیں مغلو ملدان پنچائی سے آئے ہیں پھولے بلاک سے کیشوان اے بی اور کیشوان کی آرہوہ آپ کا بوجوار کی سردار پھولی پنچائی دیں داستی داست کیارہ چموتی کی سمیت اور بلگان اور چموتی کی میں آپ کو مشکور اور شکر گزار ہوں نہ میرے کوئی چتھی بھیجی نہ میرے کوئی پسندر گئے آپ کو ملانے کے لئے آپ کو ورسپ پہ کال ملی آپ نے پھول پہ سنا میرے ساتھوں سے تو آپ یہاں تشریف فرمائے کتنی بڑی تیدار میں مجھے انہیں نہیں کتنے لوگ کتنے دور درہ دیریاں سے یہاں ہیں بلکہ آج میں کہوں گا جو میرے سب سے پیارے اور سب سے چہتے میرے گنجر بنادی کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھنمے سے آئی تک کھڑا کیا ہے جنہوں نے مجھے پورا تاؤں و ساتھیا ہے ایک پرسند وڑ بھی آگے پیچھے نہیں جاتا تھا وہ لوگ آج دھاروں پہ ہیں وہ یہاں کے موجود نہیں ہیں اسی اسی کلومیٹر دور جگوں پہ آج لگ بھگن کا سو پرسند لوگ جو وہاں پہ ہیں یہاں سے یہ لوگ جو آپ وہاں جائیں گے آپ بھی ان کو یہ مسیل دینا جو یہاں سے آپ شروعیں بزرگو دوستو ساتھیوں الیکشن میرے گوز سارے لڑے ہر الیکشن میں ریاست جمعو کشمیر میں آپ نے مجھے جو کاغشبادی کا سب سے زیادہ لید پوری ریاست جمعو کشمیر میں بلا محمد سروری کو دروال سے آتی تھی یہاں کا مشکل آپ نے مجھے دوازار دور میں جتایا آپ نے مجھے دوازار آتھ میں جتایا آپ نے مجھے بیجر دی کے دور میں جب پرائمس ساتھیوں میں مولدی یہاں آئے تو اس وقت بھی آتھ نے مجھے ہزاروں کی لیڈ میں آپ نے مجھے جتایا آج تو سارا معاملہ بھی بن چکا ہے بھارتیا جندہ پارٹی نے اس ریاست جمعو کشمیر کی تباہی کر لی ہے بھارتیا جندہ پارٹی نے ریاست کو تحضنیز کر دیا ہے ہماری شخصی ہماری جو ریاست جمعو کشمیر کی جو خوشبوتو ہم سے چھنی گئی ہماری ایک ساری سارت ہم سے چھنی گئی ہماری ریاست ہم سے چھنی گئی ہماری پہچان ہم سے چھنی گئی اس پہچان کو دمانہ بحال کرنے کے لیے آج گناہ محمد سروری ہاتھ کے ساتھ پڑا ہے میں حضرت میں تھا کہ پر آج اگر دوہزار انیس کو تین سو ستر اور پینتی سے قدم کیا گیا تھا اس وقت میں آپ کے سامنے اکیلا نبے ستافسی ایم ایل ایل میں میں ایک ایم ایل ایل تھا جس نے آپ کی آواز جامعی مجید پسٹوال میں بلد کی گئی یہ سچے کی جوٹ ہے دوسرا کن تھا ہمارے بجھے اوڑا ملاو اور جبسی ملاو سہیں ہمارے بجھے اوڑا پریشانی کے حالت میں ہے ہمارے نوجوان اوڑا پریشانی کے حالت میں ہے اور ہم مجھے ملا دے رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے ان دس سالوں میں اتنا کچھ کیا کچھ بکایا رہاں ہاں ہمارے تن پہ کپڑے رہے اور ہمارے باز کچھ میں ہماری سر کے مالزہ ختم نوکریہ وہ باہر کے لوگ آکے یہاں نوکری کرتے ہیں دس ہزار کی نوکری پوست آفیس میں بیہر کی لڑکی پرہ لگی ہے چنگام میں وہاں گندوں میں اگر دس ہزار کی نوکری بھی باہتیا جھنٹا پاکی آپ کو نہیں دے سکتی ہے آپ مجھے بتاؤ ان پاچیوں کا کیا ہے ان کو کیا ساسا دیں گے ان کو امتاون دیں گے اور جن لوگوں نے مذہب میں ہم کو آپس میں لڑایا مجھر مندر کی لڑائی اٹھائی جن لوگوں نے تباہی اور بھرپادی زیادت کی کی جن لوگوں نے آج وقت پورٹ کے ایڈ کو ترمیم کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں جب جو 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 آ پاچی آج مسلم لاکھ کو خدم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے بولنے والا کوئی جس سے کشترال کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس کے لئے بولنے کے لئے وہ بولے گا جس کو قرآن کی خشاہی دیں گا وہ بولے گا جو لاری رہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہو وہ کیا بلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلے گا کہ بول سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 377 خدم ہو آپ نے دیکھا انہوں نے کیا میں کسی کی مقال پر نہیں کرتا میں آج کسی پادی کا اس جلسے کی کاروائی میں ان کے خلاف زیادہ بولنا نہیں چاہتا ابھی میرے پاس داستگران دینے میں گاؤں گاؤں میں آکے آپ سے بھلوں نہ میں ہر بار میں جا کے آپ سے بھلوں نہ مگر آج میں نے آپ کو یہاں بلانے کا مقصد اور مطا کیا ہے آج بلانے کا مقصد اور مطا تھا کہ جناب آپ میں نے پارلیمٹ کا لکھ سکتا ہے کسی پادی کی ریلی جو لکھلی ہے لگ بل میرے خیال میں ایک لاکھ ووٹ تو اسی ریلی کا تھا اگر سب لوگوں نے موڑ دیا جہاں پہ تھا کہ نہیں نہیں دیا ووٹ لوگوں نے جو چھاتروں میں نے لی کی پچاس ہزار کے قریب لوگ اسی میں تھے ہو گئے دین لاکھ ہو گئے نہیں ووٹ ٹرانس پر نہیں ہو کیوں نے ہوا کہاں بڑے بڑے الزامات لگائے گئے اور جو لوگوں نے پھر کیا اور اس کا کیا فائدہ ملا نہ خدا ہی ملا نہ مسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پانس کس کھایا قبر لے خیال گناہ اب مسئلہ ہے آج مسئلہ آتی تعمیر و چارکی کا نہیں مجھے معلوم ہے کسے میں کیا پراندھا روڈ میں ہسپتان میں شکون میں مجھے معلوم ہے پتنازی اے بی میں کیا مسئلہ بردہار میں کیا مسئلہ کورو میں کیا مسئلہ ہیون میں کیا مسئلہ گولی میں کیا مسئلہ ناگا میں کیا مسئلہ شیشتار میں کیا مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے پتنازی اے میں کیا مسئلہ بی میں کیا مسئلہ ہے پچن میں کیا مسئلہ ہے دہنی میں کیا مسئلہ ہے موری میں کیا مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے منجورہ میں کیا مسئلہ ہے گرسل میں کیا مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے آپ کی موری میں آپ کے چموسی میں آپ کے برگرہ میں آپ کے پاشارہ میں آپ کے ٹپری میں آپ کے حریانہ میں آپ کے اندروال میں آپ کے یہ جو آپ کا پچنگالہ کا ہے اس میں کیا پرابلم ہے جالاکور میں کیا پرابلم ہے جالاکور کیاوہ پنچاز میں کیا پرابلم ہے آپ کے ناری پنجاز میں کیا پرابرم ہے آپ کے بھنون پنجاز میں کیا پرابرم ہے آپ کے برگاہ پنجاز میں کیا پرابرم ہے آپ کے چموتی پنجاز میں کیا پرابرم ہے آپ کے کشوان اے بی جنگرہ پارلا میں ساتھ رہی آپ کا کشوان لاغی گاڑ ناغمنا میں کیا پرابرم ہے آپ کا کونہ اور یہ جو ہمارا سروالی ہے ایول ہے اس میں کیا پرابرم ہے آپ کے مدر ویدان میں اور زدین میں کیا پرابرم ہے خوتر میں کیوں پروبرم ہے جتھی flowing و بچوں میں کی Ô بلانا میں کیا چیز nee گھore پھار رونے کیا ہے اس کے بعد دیبیئر میں کیا پوراں ہے بھبیل ایک دیبی watu اور آپ کے پانچ میں آپ کے ڈزیر میں آپ کے ہرگنی میں آپ کے ذریبی اے آپ کے چھکو مہرہ میں آپ کے نزیر یا خوشگاہ میں آپ کے دوسریک مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محلوم جبailing بختل مجھے اپنے مجھے آپ کا پہلے بار میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کا کچھانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے یہاں بٹنیدہ میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے یہاں جو چھارگان کہا رہا ہے اس کے پرابلم ہے؟ سیوہ میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے گھالپوروں میں کیا پرابلم ہے؟ اینگرپوروں میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے جشن میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے محیفنا کے پرابلم ہے؟ آپ کے سیدھار میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کے جنابیاری بار چھوٹوں میں کیا پرابلم ہے؟ سطح میں کیا بڑی ہے آپ کے ماں مہدر پورا آپ کے دور پورا آپ کے مانی کو دھائیں آپ کے پاسر پورٹ ہے پاسر پورٹ بھی کہا ورد چنگاں کا پورٹ ہے ہوا باقی ایریا ہوا رہن کا ایریا ہوا کھوڑا کا ایریا ہوا با دگردہ کا ایریا ہوا بودہ کا ایریا ہوا اس کے بعد بودہ کے بعد پارنا کا ایریا ہوا مرکل ہے گریڈ آل ہے سب پر آلی پورا کا کیا ہے وہ سارکر مضور ہوگی انشاءاللہ میں بنا کے رکھو مجھے مروں میں کونسی بلانوں کیس گاؤں میں مجھے سیگھنا نہیں ہے جو لوگ آج میدان میں آئے ہیں جب آپ پوچھا پنجائیدوں کے نام کو بتا لو بانچ سال لگے گے پنجائیدوں کے نام سکھنے میں مجھے تو معلوم ہے میں مروا باروا ایک مینا رہا میں پہلے تیلر میں گیا اس کے بعد میں حضر میں گیا پھر دیارنہ میں گیا پھر بندھان میں گیا پھر دانپل میں گیا پھر اس سا لگان میں گیا پھر بھر گلمے میں ب Holiday میں گیا پھرaktرنا میں گیا پھر کترنا میں گیا قترنا Elise میں گیا ہاستان گام میں گیا میں اوررز یونٹ میں گیا میں اپounding tricky میں گیا میں ڈھڑھ سے درابہ چوغہ دیا ڈیس Barq بارہ کی بدار پچتے کو نے پہنچاאל ی بیا مرحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہے چنگر اپن ہے خیون ہے آئین ہے یا آپ کا راڑ گاڑا کا ہے میں نے پورے مرمان اگر آپ جن چھائے کچھ وہاں مارون کی بات کریں میں نے شکرے سے شروع گمری ملگی اس کے بعد براین اس کے بعد آختی اس کے بعد منگام اس کے بعد ہمارا بسمیرہ اس کے بعد چوائزرمن اس کے بعد تیجیر باتا اس کے بعد منوارون اس کے بعد دازبر اس کے بعد انشل میں اس کے بعد ہمیں براین اور اس کے بعد میں خزوز جہاں آج تک کوئی امیلے نہیں گیا گناہ مانا سوی ہوا ایک وینا میرے میرے ہاتھ میں پورا اندرمال ہے زبان میں بھی پورا ہے اور دل میں بھی پورا ہے انشاءاللہ ریمان کریں گے آج میں نے سوچا تھا کہ میں الیکشن نہیں رہو وہ کیوں سوچا تھا کہ زمانہ پار ان بھیجے دیوانوں نے زبانے کو تدا کر دیا پیسہ بھاننا شروع کر دیا کچھ چھے گے دار آئے انہوں نے پیسہ بھاننا شروع کر دیا پاچہ میری شروع آپ مجھے بتاؤں گناہ مامر سروری اندرواد سے اٹھا تھا خدا گھوا ہے مجھے نہ مجھے اندرواد کے لوگوں نے اجد کا خرچہ دو ہزار دو میں نہیں لیا دو ہزار آج میں نہیں لیا دو ہزار چودہ اور آج سرد باپا آج کچھ چھے گے دار ان میں اٹھے ہیں نیشنگرل سے وہ کہتے ہیں ہم خریدیں گے وہ وہ کہتے ہیں ہم خریدیں گے کیا آپ کی ضمیر کو کوئی خریدنے والا بنیا پہ ہے میں ہاتھ کھائے کر کے بتاؤں ہے کوئی میں کچھ لوگوں نے نہیں اٹھا ہے سائز ان کے ضمیر میں آپ پیسے کھائیں گے نا کسی سے حرام ہے حرام کیا ہے حرام ہے اور سلپان سولہ صلی اللہ نے پھروایا اور تلوی پہٹر فرمایا کہ جو جو جوٹ بولے گا وہ میرا امت ہے نہیں لہٰذا میری مدوانہ گزارش آپ نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا چار چار کروڑ نام نہیں دوں گا دوہزار دو میں ایک نے چار کروڑ خرش کیا دوہزار آج میں ایک نے پانچ کروڑ خرش کیا تو آج آپ چولہ میں تو بیسو کروڑ خرش چھوڑے مجھے ذرا بتاؤ اے بھائی اس سے باوجود ان با عزت با غیرت زی عزت زی شعور رکھوں نے مجھے گول دیا وہ پیسے وار ہو گا نہیں پھر ہندوستان کا پرائمسٹرزی ادانی یا امبانی ہو سکتا تھا کیا بھائی گانا تھا سہی پیسے والے کو لوگ رکھا کے پیسے دادنے والے کو وہ لوگ آپ کو خرید سکھیں عزیزت لوگوں کو آپ نے ثابت کر دینا ہے آج آپ نے ثابت کرنا ہے میں صاحب کیا تھا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں نہ میں پیسہ دینے والا ہوں نہ میں پیسے سے الیکشن دینے والا ہوں میں نے جیسے زی شعور انہوں نے روحوں سے 2002 سے آج تک جیتا ہے میں چاہتا ہوں اسی طرح سے جیتنا اگر آپ کے مردی ہے حق کھلا کریے بتائیے کیا آپ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کریں جو لوگ اس طرح سے مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ گناہ پامل سروری اب ہمیں امیلے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ بھی دکھائے ہاتھ کریں گے ہے کوئی منا مجھے کوئی نہیں نظر آئے مطلب ہے کوئی مطلب اقرار 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 و تنظیق و القلب اسی زبان سے اور اسی زبان سے آپ نے اس میدان میں آپ نے اعلان کیا ہم کلام ہم سروری کو جتائیں گے جو مجھے جتائیں گے کے لئے تیار ہے اور میں کیا بیزہ کروں وہ میں ابھی بتانے چاہتا ہوں میں نے بہت کوشش کی آپ کے کہنے کی مطابق میں نے بہت سے مسائل کیے مگر میں آپ کی بات کو چھونے ہوں میں نے سمجھا کہ میں کیوں نہیں پہلے اپنے لوگوں کو بھلا کے ان سے رائے لوں کیا میں اعلقشن لڑوں یا نہیں لڑوں پہلا مسئلہ سوال نہ بھلئے جو جو جواب سوال نہ بھلئے کیوں میں نے سوچا تھا اس لئے آدم زمانہ خراب ہوگا بے مانی بہت اروج پہ لوگوں میں وہ برزی شوریت نہیں ہے اگر تیرس میں نے اندرواز کو بنایا وہ اس لئے بنایا لوگوں نے پیسے کے بغیر ساتھ دیا تھا تب جی میں نے جیدہ کام کیا جو میرے کام کیا ہے وہ شاید ریاست جمعو کشمیر میں کسی کانچنسی گا مجھے ریاست جمعو کشمیر میں بیس لیسیچر کا عوال بھی ملا ہے بہت سارے عوال میرے پاس ہیں مر وہ آپ کی وجہ سے آپ کی خودتالی کے وجہ سے کہ آپ کی مجھے دین بھانجتے ہیں اب آئی لاسٹ ایلکشن میرا ہے یہ اس کے بعد میں رنے کے شاید چھوڑ دوں گا کیونکہ زنی کا بروسہ نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مجھے کہ میں ایلکشن لوں ذرا ہاتھ کھڑے کرے خدا اور خدا کے رسول دارے مرآن پہر ہندو بھائے ہیں اپنے طرف کو لڑکے ہاتھ کھڑے کریں سبھی سمجھے نا لڑوں میں کی نہیں لڑوں اب چھوڑے ہاتھ ایک ایک آواز میں جنا پتائی آواز ہر جگہ سے آنی چاہے ہیں کچھ لوگ بڑے خاموشی سے بیٹھے ہیں مجھے سب کی آواز آنی چاہے ہیں کامے علکشن لوں ہو acontecendo یہ طب前 ہوا آج کی بلد پہشی سے بہموشی کامے علکشن لوں ہو مجھے اس کا مطلب میں ان کو چھوڑ دوں کعامت کے دیجے سر سرچاس آنے کا قیامت کے دیر اللہ مجھے پوچھے رہے تھے بشیرہ میں نریگاہ والے میں بڑا تاک صاحبی بڑا نیم صاحبی بڑا چوڑی صاحبی بڑا اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ آپ نے ان کو پوچھے گیا بگر کیوں چھوڑ دیا دیا میں نے آئی چیک کیا کہ میرے ملائی کے لئے جائے گا آپ اس وقت ادامن ہے خوش ہوگئے اس کا مطلب آپ کا حکم میرے سلافوں پہ میں الیکشن لڑوں گا جب آپ ہوں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن خدا بڑا ہے بھگوان بڑا ہے اس کے نام سے میں الیکشن کا نام شروع کرتا ہوں آپ کی تائی سے آپ کے مشورد سے آپ کی اجازت سے آپ کے اس خلوص سے جو ملوہ سے لے کر بھٹلا کے شاہد چاہتی بھگوان بڑا دیلوں یہاں ازداروں کی تیزار میں آئے آپ نے کہا الیکشن لڑا میں اب انشاءاللہ تیار ہوں ایک چین لڑا ہے ایک پیزنہ تو ہو گیا ہے اب دوسرا پیزنہ ہے میں کہاں سے لڑوں کدھر سے لڑوں کیا لڑوں اس کا میں ابھی میں ہر بلار کے لوگوں سے بات کروں الگ الگ میں بات کروں گا اور گل میں پرس کانفر کروں گا کہ میرا فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے جو میں فیصلہ کروں گا وہ آپ کو منظور ہوگا میں چاہتا ہوں جن کو منظور ہوگا وہ کھڑا ہو کے کھڑا ہو جائیں اللہ 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 محمد جو میرا فیصلہ ہوگا آپ کو گلیں گے سپر مجھے آئی دن سے دو دن سے میرے پھول آمنا مان گا لیا کائز بلے لوگوں کو پتا ہوگا میرے پھول مان گا لیا کیوں مان گا لیا اللہ کی قسم ہے بلے سا والوں نے یہاں جان میری پہنچا کیا کہتے ہیں تھارم ہی بڑا ادھر مت آؤ ہم آپ کو جتا گئے پہنٹالی ہزار ووٹر میرا تھارچی سے لے کر چنگ اچھے اچھی دیتا کینے اگر جس کو تیس ہزار آئے گا وہ جیت ہے مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ بھول جگہ سے تشتبار والے کہتے ہیں آپ ببی حسن صاحب اور پڑی ٹیم میلے پاس آئی اکبال صاحب باجی صاحب رمضان صاحب ہمارے تھاگرائی کے بھی ساتھی آئے امام صاحب ہو گیا رابشارہ کونتوارہ تھاگرائی قوڑیا ملچتر تاغو یا عمرچن جی ہمارے ساتھ پر بیرادی کوئی چھوڑتے نہیں کہ آدمی لڑنا ہے کس نے آن دو جگہ سے لوڑ وہ بھی میر پیزہ کرتا کروں گا کیا کرنا نمبر دو میں کس کا تھارم بڑاؤں کون لڑے گا کشتوار سے کون لڑے گا اس بڑھروای دوڑا سے یہ دونوں لڑکا کام مجھے سوچ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی مجھے بڑا ساتھ دیا میں نے چاپتا ہوں رائے لائے 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 محمد صلاح میں اپنے ساتھار شروع کھوڑوالا تھاکرائی سلامہ ملچتر قریہ یا عمرچت تاغو ساتھار دھرگام ویدارے ویدار بھی نرچن پرماد یای لگوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ انکہ ساتھ دینے کل پھرستال تک کرتا ہوگا اور سلدائیس تاریخ کو ہم تھارم بریں گے کشتوار و آلہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور انشاءاللہ یہ دو ہمیں دلار دابی اب تھارم ہمارا دیر رہے صرف سولہ تاریخ تر سولہ ستارم اب ہمارے کشتوار میں کوئی جلسا نہیں یا پھرستانی یا پھرستانی